السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللذی خلقہ فصوہ واللذی خدرہ فہدہ بھائیوں دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں پیارے ماں بہنوں ابی خران کے آیات تلاوت کیا ہوں آیات کا ترجمہ کرنے سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نصیحت ہے آپ کو بتاتا چلوں وہ نصیحت کیا ہے صحت کی خدر کرو بیماری پکڑنے سے پہلے یعنی بیماری کو آنے نہ دو اگر بیماری آ گئی لاکھوں روپے خرچہ کرنا پڑے گا ہاسپٹلا میں جاکو دیکھو کیوں ٹھانگاں اٹھالے کو پڑی ایک جگہ ٹھانگاں کاٹ رہی ہیں ایک جگہ ہاتھاں کاٹ رہی ہیں ایک جگہ پیٹ چیر رہی ہیں یہ مصیبت سے بچنا تو اللہ کے رسول پر دل سے ایمان لاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرو ہمیشہ خوش رتی دوستو بھائیوں رسول اللہ فرمائے کلون جی کے کالے بینچ کو اپنی عادت میں رکھ لو یعنی بار بار کھاتے رو توڑا اور کلون جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے اس وقت چودہ سو سال پہلے رسول اللہ جو بتائے تھے ہر بیماری کی دوا کلون جی آج ہزاروں ڈاکٹر بتا رہے ہیں کلون جی استعمال کرنے والے کو کینسر نہیں آتا ہارٹ اٹاک نہیں آتا شگر نہیں آتا آئی سے کئیوں بیماریہ سے بستا ہے بلکہ آج ڈاکٹر ہم بول رہی ہیں دوستو آج صحیح دیکھیں تو کلون جی کو سامنے رکھو یہ ہزاروں لاکھوں ڈاکٹر ہم ایمان لے کو آنا اسلام قبول کرنا کیوں اس زمانے میں اللہ کے رسول کوئی اسکول کو نہیں گئے کیا بھی بی اے بی اے سی نہیں پڑھے ہبرت تھے پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا جو کچھ بھی معلوم ہوتا اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی بتاتے اللہ کی طرف سے آج ڈاکٹر ہم جو بتا رہی وہ چودہ سو سال پہلے بتا دیئے اللہ کے رسول اسی طرح یہ الویرہ اپنی عادت میں رکھو بولے یعنی ہر دن ایک چمچہ دو دو چمچے اس کے اندر کا جل کھاؤ بولے اللہ کے رسول اسے سبر بولتے ہیں ربی میں دوستو یہ کبھی زندگی میں انسان بالاں وجلے ہو جائیں گے اس کی جوانی کم نہیں ہوتی ہمیشہ خوبصورہ جوان رہتا ہے ایسی چیز بتا ہے اللہ کے رسول آج ڈاکٹر ہم بتا رہی آج لاکھوں کڑوڑوں روپہ لوٹ رہی اس میں دوائیں بنا کو اللہ کے رسول جب بھی بتا دیئے صبح کا ٹیم خاؤ خالی پیٹ ایک چمچہ دو چمچے اور شام کو مو کو لگاؤ خوبصورتی بڑھتے اللہ کے رسول بتا دیئے اسی طرح رسول اللہ بتائے میری امت کو میتھی کے فائدے معلوم ہو گئے سوہنے کا بھی مول ہو جائے خرید کو کھائیں گے پیچھے نہیں ہٹیں گے یہ اللہ کے رسول کی بات ہے میتھی جو ہمیں سالنگ کو ڈالتی میتھی کا بینج میرے دوستوں میتھی میں کیا فائدے زندگی میں شگر نہیں آتا زندگی میں جہنٹ پین نہیں آتا اور زندگی میں جسم سکڑتا نہیں بڑھا ہوگا تو بھی دوگو کیوں رہتا جسم پچی سال کے پٹے کسر کا رہتا ہے اٹسی سال کا بڑھا میرے دوستوں اس طرح رہیں گے رسول اللہ کی بات کے اوپر عمل کرے تو عمل سے بنتی ہے جنت بھی اور جہنم بھی یہ خاخی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے عمل کرو یہاں بھی خوش وہاں بھی خوش انکار کرو یہاں بھی پریشان وہاں بھی پریشان میرے دوستوں بھائیوں مزاق اڑانے والے مزاق اڑالے کو رگے فائدہ اٹھانے والے فائدہ اٹھالے کو چلے گے میرے دوستوں بھائیوں اس لئے بھرپور فائدہ اٹھاؤ اللہ قرآن میں فرمایا اللہ دی خلقہ فسوہ میں کوئی چیز بیکار کی نہیں بنایا ہر چیز میں فائدہ رکھا خیامت تک کے فائدہ رکھا اللہ اس لئے دوستوں ہمیشہ بیماریاں سے بچنا ہی جڑ بوٹیاں معلوم کرلو جڑ بوٹیوں میں اللہ فائدہ رکھا ہمیشہ ڈاکٹروں سے